بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل دوستو خانہ کعبہ ہماری مقدس سرزمین ہے وہ کون سا مسلمان ہے جسے خانہ کعبہ سے محبت نہیں ہوگی لیکن خانہ کعبہ میں ایک ایسی تبدیلی کی گئی ہے جو شاید ہی کسی مسلمان کو گوارہ ہو اس تبدیلی کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو پہلے ویڈیو کی نیچے نظر آنے والے سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں دوستو اس وقت سعودی عرب میں آل سعود کا قبضہ ہے سعودی عرب اصل میں آل سعود کا رکھا گیا نام ہے لیکن جو لفظ قرآن مجید اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے وہ سعودی عرب کا اصل نام ہے جسے حجاز مقدس کہا جاتا ہے حجاز مقدس پر آل سعود کے قبضے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کئی تبدیلیاں کی گئیں مکہ مکرمہ میں بہت ساری امارات تعمیر کی گئیں اور خانہ کعبہ کے نزدیک اونچی اونچی امارات بنائی گئیں خانہ کعبہ کے نزدیک اونچی اونچی امارات بنانے کا کیا مقصد ہے اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں کئی صحابہ رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جنب فاطمہ ظہرہ کے مزارات کو بھی منحدم کر دیا گیا لیکن اب خانہ کعبہ میں سب سے بڑی تبدیلی کی گئی ہے خانہ کعبہ کو ایک چھت سے ڈھانپ دیا گیا ہے یعنی خانہ کعبہ کے اوپر ایک پوری چھت بنا دی گئی ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی چھتری کا نام دیا گیا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ضرور ہوگی چلیے ہم آپ کو اس چھت کی ویڈیو دکھاتے ہیں جو خانہ کعبہ کے اوپر بنائی گئی دوستو اس ویڈیو کو ابھی میں روک کر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اب اس پکچر کو غور سے دیکھیں یہ چھت پوری طرح سے بند نہیں ہو رہی بلکہ ایک آنکھ کا منظر پیش کر رہی ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ آنکھ کی تصویر دجال سے مشابہت رکھتی ہے اور اس آئیکان کو یہودی دجال کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ دجال کی بھی صرف ایک آنکھ ہوگی اگر آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خانہ کعبہ کو چھپا کر اس کے بعد دجال کی آنکھ ظاہر ہو رہی ہے یہ چھت سیدھی طریقے سے بھی بنائی جا سکتی تھی اگر اس چھت کے دونوں کنارے سٹریٹ ہوتے اور دونوں آپس میں سیدھے مل جاتے بنایا گیا ہے جو آنکھ دجال سے مشابہت رکھتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور مزید اس طرح کی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سیوی فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں